احساس راشن پرگرام کیا ہے اور اس کے لئے ریجسٹر کیسے کر سکتے ہیں اپنے آج کے پرگرام میں ہم آپ کو تفصیل میں بتائیں گے کہ اس پرگرام میں آپ کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیا سہولیات دی گئی ہیں اور مستقع افراد کو ریجسٹر کیسے کرنا ہے اور دکاندار خاص طور پر کیسے ریجسٹر کر سکتے ہیں وفاق حکومت نے مہنگائی کے دور میں کم آمدنی والے مستقع افراد کے لئے احساس راشن پرگرام کی ریجسٹرشن کا آغاز کیا ہے اور آج ہم آپ کو تفصیل میں بتائیں گے کہ آپ اس پرگرام سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں احساس راشن پرگرام کیا ہے سب سے پہلے جانا بہت ضروری ہے وزیزم پاکستان عمران خان نے نئے احساس راشن پرگرام کا اعلان کیا ہے اس کا مقصد کم آمدنی والے اور غریب لوگوں کی مدد کرنا ہے احساس راشن پرگرام شروع کرنے کا مقصد مہنگائی میں تیزی سے اضافے کے دوران ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنا ہے یہ قومت پاکستان کے جانب سے مستقع افراد کے لئے سب سے ڈی کا تاریخی پرگرام ہے اس پرگرام کے سب سے اہم حصہ جہوک کرنے سٹور اور راشن کریدنے کے دوران لوگوں کی سہولت فرام کرنے والے ہیں جس میں چار اہم اشیاں ہیں جیسے آٹا، دالیں اور گھی یا کھانے کا تیل بھی شامل ہے اور ان پر تیس فیصد ریائد دی چاہے گی احساس راشن پورٹل کا اعلان نیشنل بینک آف پاکستان اور احساس پرگرام کے تعاون سے کیا گیا ہے احساس راشن پرگرام روزانہ استعمال کے جو گریلی اشیاں ہیں جو ہم روز مرہ کے دنگے میں استعمال کرتے ہیں ان کی خریداری کے لئے بیس میلین خاندانوں کو مہانہ ایک ہزار روپے کی سب سےڈی فرام کرے گا اس پرگرام سے مجموعی طور پر ایک سو تیس میلین افراد مستفید ہوں گے ناظرین احساس راشن پرگرام کے لئے اگلے چھ مہ کے لئے ایک سو بیس عرب روپے مختص کیے گئے ہیں اور اگر آپ مستحق ہیں تو آپ کو ریجسٹریشن کے لئے جلد اپلائی کرنا ہے تاکہ آپ بھی اس اہم پرگرام سے اور حکومت پاکستان کا جو ایک نیا انیشیٹیو لیا گیا اس سے آپ فائدہ اٹھا سکیں حکومت پاکستان نے احساس راشن پرگرام کے لئے خاندانوں کی ریجسٹریشن کے لئے ایٹ ون سیون ون سرویس کا بازابطہ طور پر دوبارہ آغاز کر دیا ہے احساس راشن پرگرام کے لئے ایٹ ون سیون ون ایس ایم ایس سرویس کا آغاز ان خاندانوں کی اندراج کے لئے کیا گیا ہے کہ جن کے پاس انٹرنیٹ اور اس طرح کی دیگر سہولیات نہیں ہیں احساس راشن پرگرام اپنی نویت کا پاکستان کی تاریخ میں غریب اور نادہ طبقے کے لئے بہت اہم پرگرام ہے اس پرگرام کی چیئر پریسن سینیٹر ڈاکٹر سانی رشتہ صاحبہ نے احساس راشن پرگرام میں یہ بتایا کہ اب تک دس لاکھ سے زائد افراد کامیابی کے ساتھ آن لین ریجسٹریشن گوا چکے ہیں احساس راشن ڈسکاؤن پورٹل پر کم آمدنی والے خاندانوں اور کرینہ کے تاجروں کے ریجسٹریشن کا آغاز ہو چکا ہے آپ سے گزارش ہے کہ اس راشن پرگرام میں شامل ہونے کے لئے احساس پورٹل پر جا کر اپنے خاندان کو ریجسٹر کریں اہلیت کا ایس ایم ایس ریجسٹریشن کے بعد چار ہفتوں کے اندر اندر ریجسٹریٹ خاندانوں کو ایٹ ون سیون ون سے بھیجا جائے گا وہ تمام افراد چاہے وہ نیجی ملازمین ہیں یا چاہے وہ سرکاری ملازمین ہیں یا چاہے وہ کوئی پرائیویٹ کام کرتے ہیں جن کی مہانہ آمدنی پچاس ہزار یا اس سے کم ہے وہ تمام اس پرگرام کے لئے ریجسٹر کر سکتے ہیں اور آن لین درخواست دی جائے گی ہر خاندان سے صرف ایک درخواست دی جا سکتی ہے ہر خاندان کے صرف ایک فرد چاہے وہ مرد ہو یا عورت ریجسٹر کر سکتے ہیں اور دکان سے ریائیتی سامان حاصل کرنے کے لئے انکوشناختی کارڈ نمبر کے علاوہ موبائل فون نمبر بھی درچ کرنا ہوگا یہ بہت آسان اور بہت ہی سہل طریقہ ہے تاکہ وہ طب کا جو روز مرد کی ضروریت پوری کرنا چاہتا ہے یا جو مسائل کا شکار ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے احساس راشن کے لئے ریجسٹریشن آٹھ نومبر دوزار اکیس سے شروع ہو چکی ہے میں آپ کو ضروری معلومات بتاؤں گا جس کے ذریعے آپ جلدی سے اپنا اندراج کروا سکتے ہیں آپ کو ایک موبائل سیم خریدنے کے ضرورت ہے جو آپ کے اسی سین ایسی نمبر پر ریجسٹر ہو جو سین ایسی نمبر آپ احساس راشن پرگرام کے لئے استعمال کریں گے ریجسٹریشن آن لین راشن پورٹل کے ذریعے کی جائے گی اور کرنا مرشنڈ کے جو اندراج ہے وہ نیشنل بینک کو پاکستان کی جانب سے کیا جائے گا بہت آسان طریقہ ہے اسیم لینے کی ضرورت نہیں آپ وہی نمبر استعمال کر سکتے ہیں موبائل پوائنٹ آف سیل انڈرائیڈ ایپ کرنا مرچنٹس کے لئے گوگل ایپ سٹور پر بہت آسان دستیاب ہے وہاں سے ڈاؤنلوڈ کی جا سکتی ہے اندراج سے پہلے کرنا بزنس کی زیادہ تصدیق کی جائے گی وہاں پہ فیجکلی وزیٹ کیا جائے گا اور کرنا کے مالکان کے پاس بینک اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے احساس راشن پرگرام میں صرف ایک شخص ہی ریجسٹریشن کروانے کا اہل ہوگا پورے خاندان میں سے ایک شخص کروا سکتے ہیں اور اگر ایک ہی گھر میں ایک سے زائد افراد رہتے ہیں جو شادی شدہ ہیں تو وہ زیادہ بھی کروا سکتے ہیں لیکن ایک فیملی میں ایک ہی فرد ریجسٹر کروا سکتا ہے جب بھی آپ ریجسٹر کرنا سٹور پرشیہ آخریدنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا سی این ای سی اور وہ موبائل لانا ہوگا جس میں وہ سم ڈالی ہے جو سی این ای سی پر ریجسٹر تھی جو آپ نے ریجسٹریشن کے دوران استعمال کی تھی کرنا مرچن موبائل پوائنٹ آف سیل کے موبائل ایپ میں بینیفیشری کا نمبر درج کیا کرے گا سب سے پہلے سی این ای سی نمبر درج کیا جائے گا اس کے بعد اہلیت تصدیق ہو سکے گی اور پھر کرنا سٹور کا مالک آئیٹمز کے علاوہ مقدار اور قیمت آن لین منتخب کرے گا اس عمل کو مکمل کرنے کے بعد جو دکاندار ہے وہ اس ایپ میں انٹر کرے گا جس طرح سے عمل مکمل ہو جائے گا جب آپ احساس راشن پورٹل کی ویب سائٹ کھولیں گے تو آپ کو تین اہم معلومات یا تین اہم وہاں پہ چیزیں آپ کو درج کرنی ہیں سب وہاں پہ تین آپشن ہوں گے ایک ہوم کا بٹن ہے پھر احساس راشن کی ریجسٹریشن کے لیے بٹن موجود ہے اور پیشتری طرح سے جو مرچنٹ ہیں ان کی ریجسٹریشن کے لیے بٹن موجود ہے تین آپشن موجود ہیں آپ نے اپنے مرضی کا آپشن جو بھی آپ کے متعلقہ ہے وہ چوز کرنا ہے جو راشن لینے والے افراد ہیں جو لوگ راشن لینا چاہتے ہیں وہ کیسے ریجسٹریشن ہوں گے سب سے پہلے احساس راشن ریجسٹریشن کا آپشن کھولیں گے تو اس کے بعد آپ کو آن لین درخواست فام ملے گا جس کو آپ نے فیل کرنا ہے اور بہت ہی آسان یہ درخواست فام ہے سب سے پہلے اپنا شناختی کارڈ نمبر آپ اس میں درج کریں گے اور اس کے بعد وہ موبائل نمبر جو اسی شناختی کارڈ نمبر سے ریجسٹر ہے وہ آپ اس میں درج کریں گے اس کے بعد ایک کیپچا کوڈ ہے ایک ایسا کوڈ جو کہ تھوڑا سا مشکل ٹیڑا میڈے الفاظ میں لکھا ہوتا ہے اس کو آپ انٹر کریں گے اور پھر آپ اس فام کو سب میٹ کر دیں گے یوں آپ کی ریجسٹریشن کا طریقہ کار مکمل ہو گیا آپ کی ریجسٹریشن مکمل ہو گئی اب جو دکاندار ہیں کرینہ اور مرچنٹ والے وہ کیسے ریجسٹر کروا سکتے ہیں ان کے لیے بہت آسان طریقہ ہے وہ بھی اسی طرح سے جائیں گے اور اپنے ویب سیٹ پہ جا کر آپ کرینہ کے مالک ہیں اور آپ آنے ریجسٹر کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو کرینہ اور مرچنٹ ریجسٹریشن کا آپشن کھولنا ہوگا جس کے ذریعے آپ کو چند اہم معلومات جو مزید آگے فارم کھولے گا اس میں درج کرنی ہے سب سے پہلے اپنا پورا نام لیا ہوگا آپ نے پھر ایک کیپچا کوڈ آپ نے انٹر کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو او ٹی پی کوڈ محصول ہوگا آپ موبائل نمبر پہ اور پھر اس کے بعد آپ نے دکان کا نام دکان کا پتہ مکمل پتہ آپ درج کریں گے جس میں زلا ہوگا اور دکان کے ایڈریس ہوگا مکمل طور پہ آپ نے شہر کا نام بھی درج کرنا ہے مکمل معلومات درج کرنے کے بعد نیشنل بینک آف پاکستان کے جو آپ کی قریبی برانچ ہے اس کا وہ آپ چوز کریں گے اور بینک کا نام بینک اکاؤنٹ نمبر اور اس طرح سے جو بھی آپ کا اکاؤنٹ ہوگا وہ آپ اس میں تمام تفصیلات اپنی درج کریں گے اگر آپ کا احساس راشن آن لین ریجٹریشن کے بارے میں کوئی بھی سوال ہے تو اس فارم کو فیل کرتے ہوئے اس ویڈیو میں جب آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کسی بھی طرح کی معلومات کمیٹس میں کر کے حاصل کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے تمام تفصیلات کے والے سے آپ کے جتنا ممکن ہو سکے مدد کریں آپ کو معلومات فرام کر سکیں اور احساس راشن پرگرام کی آخری تاریخ قابی تک کوئی بھی اعلان نہیں کیا گیا براہ کرم جلد ریجٹر کر سکیں چاہے آپ دکان دار ہیں چاہے آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں آن لین ریجٹر کریں اور اس پرگرام کے والے سے معلومات حاصل کریں تاکہ اس پرگرام کی کلوزنگ ڈیٹ سے پہلے پہلے آپ اس پرگرام سے فائدہ اٹھا سکیں